آج جیسے پہ بات کرنے جا رہے ہیں ایسی ویڈیو میں نے کہیں پہ بھی نہیں دیکھی یہ والی روایت جو ہے کہیں پہ بھی نہیں پڑھی جاتی بہت زیادہ روایت ہے اپنے آپ پہ important significance رکھتی ہے بہت زیادہ rare ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ سب سے important ہے یعنی کی ظہور مولا کے بات جو سب سے important ہمارے پاس discussion آتا ہے وہ ہوتا ہے وہ 313 آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کی مولا اے کھل کہتے تھے کیا کہا ہے 313 کے متعلق اور آج میں آپ کو 313 کے نام بتانے جا رہا ہوں مولا اے کھل کہتے تھے جو فرمایا اس اپنے خدبے میں وہ 313 کے نام آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آپ بھی دیکھتے رہی آج ہم لوگ اسے بھی بات کریں گے وہ ہے زہرہ کا دل بر ہے بات کا آغاز کرتے تو آج جیسے میں بتایا کہ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں 313 پہ وہ 313 کون ہوں گے وہ کہاں سے ہوں گے ان کیا تعلقات ہوں گے وہ ساری چیزوں جو ہے مولا اے کھل کہنات اپنے خدبے میں ورمایا ہے مولا اے کھل کہنات وہ ہے جو آج سے 14 سال پہلے کے پہلے کے جتنی بھی باتیں اور اس کے بعد کی جتنی بھی باتیں آسمانو کی باتیں زمین کی باتیں فرش کی باتیں عرش کی باتیں سب کچھ مولا جو ہے وہ جانتے تھے اور اس لیے فقط سلونی کا دعویٰ وہ ہی کر سکتا ہے جو یہ سب کچھ جانتا ہو مولا نے کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو لیکن ان لوگ کے نصیب پھوٹے تھے انہوں نے نہیں پوچھا انہوں نے علم حاصل نہیں کیا مولا نے کوئی جو جو جانتے تھے مولا وہ لوگوں نے ان سے فیضیاب نہیں کیا ان سے فیضیاب نہیں ہوئے تو آج میں بتانے جارہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات وہ تین سو تیرہ کون ہوں گے وہ تین سو تیرہ کے نام کیا ہوں گے وہ تین سو تیرہ جو وہ کہاں سے بلان کرتے ہوں گے ان کی کیا رہائش ہوگی ان تو بات کر جارہا ہے چلے بات کا آغاز کرتے ہیں یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی اس لئے شاید میں یہ سپیڈ بہت جو ہے اپنے آپ تیز ہو جائے تو اس کے لئے میں محضر چاہتا ہوں لیکن چلے اب بات کرتے ہیں ان تین سو تیرہ پہ اور ان تین سو تیرہ کے نام پہ تو مولا اکرل کائنات سے ایک گروپ آف پیپل آیا اور انہوں نے پوچھا کہ یا علی مجھے بتائیں کہ وہ تین سو تیرہ کون ہوں گے جو کہ آخری زمانے میں قائم آل محمد کے ساتھ ہوں گے وہ تین فرماتے ہیں کہ جو پہلا شخص ہوگا وہ بسرا سے تعلق رکھتا ہوگا اور جو آخری شخص ہوگا وہ عبدال سے تعلق رکھتا ہوگا بسرا تو میں نے سنا ہوا ہے بسرا ایک مشہور شہر ہے عبدال کس لئے کہا گیا ہے وہ خدا بہتر جانے یا ہم اس روایت کی دوران شہر جان جائے تو بسرا سے پہلے شخص تعلق رکھتا ہوگا اور آخری شخص جو ہے وہ عبدال سے تعلق رکھتا ہوگا یعنی کہ شہر جو آنے کا سیکونس ہے وہ بتا رہے ہیں مولا کہ پہلا شخص جو ہے سب سے پ پہلے پہنچے گا وہ بسرا سے ہوگا اور جو آخری شخص تین سو تیرہاں آئے گا وہ شد عبدالس میں سے ہوگا تو چلے اس پر بات کرتے ہیں تو مولا گل کہنا فرماتے ہیں اس پوری لسٹ کو میں نے الفیبیٹیکل آرڈر میں جمع لیا ہے تو اس حساب سے ہم لوگ چلیں گے تو مولا فرماتے ہیں کہ اسیر ایک جگہ ہے جہاں سے مقتاد اور حارون ہوں گے ارمینیا جو ہے وہاں سے احمد اور حسین ہوں گے جو اسفہان ہے وہاں سے یونوس ہوں گے جو اسکندریہ ہے وہاں سے حسند اور سید ہوں گے جو افرنج ہے افرنج جو ہے وہ یورپ کے لئے استعمال کیا گیا ہے وہاں سے علی اور محمد ہوں گے جو بسرا ہے وہاں سے فیلی اور مہرب ہوں گے جو بردہ ہے وہاں سے یوسف ہوں گے داؤد ہوں گے اور عبداللہ ہوں گے جو بلک ہے وہاں سے ازدقہ ہوں گے جو بلسان ہے وہاں سے وارث ہوں گے جو بہرین ہے وہاں سے امر ہوں گے ج ہوں گے ناصر ہوں گے اور بخیر ہوں گے جو بالس ہے وہاں سے محمد ہوں گے جو بیت المقدس ہے جو بہت فیمس بیت المقدس ہے وہاں سے داود ہوں گے بشیر ہوںگے امران ہوں گے جو برد ہے یعنی کہ ایجپٹ وہاں سے اجلن ہوں گے اور زیرا ہوں گے جو بدو ہے وا pedal اقیل بدو اقیل شاہد یہاں پر benوament اس کے لیے ان کا جو ایک ڈائنسٹی اس کے لیے استعمال کیا گیا کہ بتا عقیل ہے وہاں سے سبنا زابط اور اربان ہوں گے جو بدو نومان ہے وہاں سے عمر ہوں گے جو بدو شابان ہے وہاں سے انہیرس ہوں گے جو بدو قبا ہے وہاں سے جابر ہوں گے جو بدو قلب ہے وہاں سے مطر ہوں گے جو الجرس ہے وہاں سے ہوں گے مروز اور نو جو جدہ ہے جدہ سعودی عربیہ میں جو ایک شہر ہے وہاں سے ابراہیم ہوں گے جو جبل قام ہے وہاں سے عبداللہ اور عبداللہ ہوں گے جو دسرا ہے وہاں سے احمد اور حلال ہوں گے تو دجیل سے محمد ہوں گے دینہ سے شعب ہوں گے دوک سے اب القفور ہوں گے حجرہ سے موسیٰ ہوں گے اور اباس ہوں گے جو حمدان ہے وہاں سے خالق ہوں گے مالک ہوں گے نوفل ہوں گے حرقیل ہوں گے اور ابراہیم ہوں گے جو حرش ہے وہاں سے نہروش ہوں گے جو حجر ہے وہاں سے عبدالقدوس ہوں گے جو واسط ہے وہاں سے عقیل ہوں گے جو زویدہ ہے وہاں سے حسن ہوں گے محمود ہوں گے احاد ہوں گے جو زورہ ہے زورہ یعنی بخداد ہے بخداد میں ایک شہر ہوگا جو زورہ ہے وہاں سے عبد المطلب احمد اور عبداللہ ہوں گے جو زاہد ہیں وہاں سے حسین ہوں گے جو ہجارہ ہے وہاں سے حمیر ہوں گے جو حمیر ہوں گے ملک ہوں گے ناصر ہوں گے عبدالقیوم ہوں گے علی ہوں گے جہان ہوں گے یغلم ہوں گے تاہر ہوں گے فولب ہوں گے اور کسی ہوں گے یہ بہت ہجارہ ہجارہ ایک important جگہ ہے شاید وہاں سے اتنے سارے لوگ ہیں اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو اب سینہ ہے وہاں سے ابراہیم ہوں گے عیسیٰ ہوں گے محمد ہوں گے حمران ہوں گے احمد ہوں گے سلام ہوں گے اللہ ہوں گے محمد ہوں گے علی ہوں گے جو تائف ہے یعنی جو یمن تائف جو ہے وہ یمن میں وہاں ہلال ہوں گے جو توقا ہے وہاں سے واصل اور فضل ہوں گے جو تہران ہے یعنی کہ رے موجودہ تہران اور رے جو وہاں سے ہوں گے مجمع جو تبریہ ہے وہاں سے فلاج ہوں گے جو تائف ہے وہاں سے علی ہوں گے سابر ہوں گے زکریہ ہوں گے جو تعلقان ہے وہاں سے سالح ہوں گے جفر ہوں گے محمد ہوں گے یہایہ ہوں گے ہود ہوں گے سالح ہوں گے دعود ہوں گے جمیل ہوں گے فضل ہوں گے عیسیٰ ہوں گے قابر ہوں گے خالد ہوں گے علون ہوں گے عبداللہ ہوں گے عیوب ہوں گے سالب ہوں گے حمزہ ہوں گے عبدالعزیز ہوں گے لقمان ہوں گے ساد ہوں گے فضہ ہوں گے مہجر ہوں گے عبدالرحمن ہوں گے اور علی ہوں گے اتنے سارے لوگ طالقان سے ہوں گے اتنے سارے طالقان میں مطلب مومن بستے ہیں جو تین سو تیرہ میں شامل ہو رہے ہیں جو یمانہ ہیں وہاں سے طاہر ہوں گے عقیل ہوں گے جو یمن ہے وہاں سے خبیر اور خوش اور مالک اور شابان ہوں گے عمر ہوں گے حماد ہوں گے فہد ہوں گے جوش ہوں گے کلسوم ہوں گے جابر ہوں گے محمد ہوں گے یعنی کہ دیکھیں اس پر خاتونوں کا بھی نام آ رہا ہے کیونکہ اسپیسپیکلی مولا کے یہ ایک روایت ہے کہ اس میں عورتیں بھی شاملیں ہوں گی اس کے بعد مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو کندہ ہے وہاں سے ابراہیم ہوں گے جو کرمان ہے وہاں سے عبداللہ ہوں گے عبداللہ ہوں گے محمد ہوں گے جو کوفہ ہے شہر کوفہ وہاں سے محمد ہوں گے ہود ہوں گے گیس ہوں گے اور عباب ہوں گے جو کربلا ہے وہاں سے حسن اور حسین ہوں گے جو کربلا ہے وہاں سے حسن اور حسین ہوں گے جو کرک ہے یعنی جو بخداد میں ایک جگہ ہے کرک وہاں سے قاسم ہوں گے جو لاویہ ہے وہاں سے کوسر ہوں گے جو ماجمہ ہے وہاں سے محمد ہوں گے عمر ہوں گے مالک ہوں گے مالک کو شد ماد بھی کھا جاتا ہے ماد ہوں گے سوید ہوں گے احمد ہوں گے محمد ہوں گے حسن ہوں گے یعقوب ہوں گے عبداللہ ہوں گے جو منصوریہ ہے منصوریہ سے عبدالرحمان ہوں گے عبداللہ ہوں گے جو مکہ ہے سرزمین مکہ وہاں سے ابراہیم ہوں گے محمد ہوں گے عبداللہ ہوں گے جو مدینہ ہے رسول اللہ کا شہر مدینہ وہاں سے علی ہوں گے جفر ہوں گے ہمزہ ہوں گے تاہر ہوں گے حسن ہوں گے حسین ہوں گے قاسم ہوں گے ابراہیم ہوں گے محمد ہوں گے جو مرحگا ہے وہاں سے ازدقا ہوں گے جو موسول ہے موسول ایک بہت فیمش جگہ ہے وہاں سے حارون ہوں گے فہد ہوں گے جو نیشاپور ہے نیشاپور ایران کی طرف ہے جہاں پر فیروز آبت مشہور ہے جو نیشہ پور ہے وہاں سے علی ہوں گے اور مہجر ہوں گے جو ناسیبان ہے وہاں سے احمد اور علی ہوں گے جو نجف ہے وہاں سے جفر ہوں گے اور محمد ہوں گے اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو نجد ہے وہاں سے مروان ہوں گے سادھ ہوں گے جو سندھ ہے سندھ سرزمین ہند یعنی جو پاکستان کا سموڈی ایریا ہے وہاں سے عبدالرحمن ہوں گے اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ جو صداوا ہے وہاں سے احمد ہوں گے یاہیا ہوں گے فالہ ہوں گے جو سمرقند ہے سمرقند کا بھی ایک بہت important تذکرہ آتا ہے اور شویب بن سالے کا بھی ایک تذکرہ وہاں سے some more related ہے تو سمرقند سے علی ہوں گے ماجد ہوں گے عمر ہوں گے یونوس ہوں گے معمر ہوں گے جو سامرہ ہے وہاں سے ہوں گے مرادی عمر اس کے بعد جو سیلن ہے وہاں سے نوح ہوں گے حسن ہوں گے جعفر ہوں گے اس کا جو سنجر ہے وہاں سے جبین ہوں گے علی ہوں گے جو سرخص ہے وہاں سے حفظ ہوں گے نافع ہوں گے جو سلمس ہے وہاں سے حارون ہوں گے جو سمادہ ہے وہاں سے زخیب ہوں گے شویب ہوں گے سدن ہوں گے اس کا جو افر ہے وہاں سے غفار ہوں گے احمد ہوں گے اس کا جو ابوقین ہے وہاں سے عبدس ہوں گے سلام ہوں گے فارس ہوں گے قلاب ہوں گے جو امان ہے وہاں سے محمد ہوں گے اس کے بعد جو آگے ایک آیا ہے یہاں پر جگہ کا تذکرہ نہیں ہے سالے ہے داؤود ہے حویل ہے کوسر ہے یونوس ہے اس کا جو ادن ہے ایدن یہ کہلے ہیں ادن کہلے ہیں وہاں سے اون ہے اور موسیٰ ہے جو مکہ ہے پھر سے مکہ کا تذکرہ ہے وہاں سے موکرم ہوں گے جو اسقلن ہے وہاں سے محمد یوسف عمر فاد حارون ہوں گے جو انبرا ہے وہ عمر ہوں گے جو عرفہ ہے وہاں سے فائق ہوں گے جو آبیدان ہے وہاں سے حمزہ ہوں گے شائبان ہوں گے امیر ہوں گے حماد ہوں گے فاد ہوں گے ہنجرش ہوں گے کلسوم ہوں گے دیکھیں پھر سے خاتون رہا تھا سکرہ کلسوم ہوں گے جابر ہوں گے محمد ہوں گے جو سانہ ہے وہاں سے حسین ہوں گے جابر ہوں گے حمزہ ہوں گے یاہیہ ہوں گے جو سر ہے وہاں سے نوسائر ہوں گے سولہ ہوں گے محصر ہوں گے اس کے بعد جو ساد ہے وہاں ساد ایک جگہ ہے وہاں سے علی ہوں گے سالح ہوں گے اس کا جو صرف ہے وہاں سے خالفہ ہوں گے اور قندہ ایک جگہ ہے قندر وہاں سے ابراہیم اور احمد ہوں گے جو قارینا ہے وہاں سے مالک ہوں گے جو قاروف ہے وہاں سے شوئب اور بشیر ہوں گے جو قزوین ہے جو قیسپین انگلیش میں بڑھے اس کا آربک ہے قزوین تو جو قزوین ہے وہاں سے حارون ہوں گے عبداللہ ہوں گے جاپر ہوں گے سالح ہوں گے عمر ہوں گے لائف ہوں گے علی ہوں گے محمد ہوں گے شالق ہوں گے حسن ہوں گے اس کا جو قم ہے ماسو میں قم کا جہاں روزہ ہے قم ہے وہاں سے یعقوب ہوں گے جو قدسیہ ہے وہاں سے حفیق ہوں گے جو رقنطہ ہے وہاں سے فیرون ہوں گے احمد ہوں گے عبدالسامد ہوں گے یونس ہوں گے تاہر ہوں گے جو قادم ہے وہاں سے بحروت ہوں گے اور تالوت ہوں گے جو ربت ہے وہاں سے جعفر ہوں گے جو شراز ہے وہاں سے عبدالوہب ہوں گے جو شیروان ہے وہاں سے عبداللہ ہوں گے سالح ہوں گے جفر ہوں گے ابراہیم ہوں گے جو شقہ ہے وہاں سے حرون ہوں گے مقداد ہوں گے جو شوس ہے وہاں سے شیبان ہوں گے عبدالباہب ہوں گے جو الشمیم ہے وہاں سے جفر ہوں گے جو خوراسان ہے خوراسان فیمس ہے خوراسان سے نقبہ ہوں گے شوت ہوں گے جو قط ہے وہاں سے امریز ہوں گے اور مرک ہوں گے جو ساغیرہ ہے وہاں سے مالک ہوں گے اور یہایہ ہوں گے اور جو الفیض ہے وہاں سے علم ہوں گے اور سحیل ہوں گے یہ میں نے 99 نیم مکمل کیا بھی 99 نیم جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اس کے بعد تین جو مولا آگے ہیں اب سپیسپلی کہتے ہیں جو تین لوگ ہوں گے وہ اہلِ بیعت کے سرونٹس میں سے ہوں گیا وہ اہلِ بیعت کے سرونٹس ہے غلام کی طور پر کہہ لیجئے کیا ہوں گے میں نہیں جانتا لیکن تین سرونٹس کا تذکرہ غلام کے طور پر آیا ہے کونکون، عبداللہ، حنیف اور اکبر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جو تین لوگ ہیں اور وہ جو نبی ہیں ان کے غلام ہوں گے اور وہ ہوں گے سبا، شوئب، مایمون اور خود اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کچھ ہوں گے جو راجاؤں میں سے ہوں گی شیئرنی بہت عالی شان راجاؤں میں سے ہوں گے ان کا نام ہوگا ناشے اور عبداللہ اور اس کے بعد آخر میں جو بچے ہوئے ہیں چھے لوگ جو ہیں ان کا نام عبداللہ ہوگا صرف مولا نے ایسے کیٹیگرائز کر دیا کہ جو آخر میں چھے لوگ ہیں ان کا نام عبداللہ ہوگا اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مولا کے پاس ڈاؤن سے درسک یعنی کی جب صبح کا فجر کا وقت ہو رہا ہوگا تب تک وہ لوگی لوگ پہت جائیں گے تو یہ وہ 313 کے نام ہے جو میں آپ کے سامنے اچھ پیش کیا ہو سکتا ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو اور that free laptop کی ایک دم جانے والی ہے اس لئے میں اس کو جلدی سے کمبائن کروں گا لیکن ایک اور tradition ملتا ہے جو کہ امام جعفر صالح علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ تھوڑا سا اس سے different ہے مختلف ہے وہ اللہ بھی اگر آپ چاہتے تو بتائیے گا انشاءاللہ میں وہ اللہ بھی 313 کے نام بتاؤں گا وہ تھوڑے مختلف ہے اس کے اندر شریلنکا کا تذکرہ آیا ہے اور تھوڑے اور جگہ کا تذکرہ ہے تو میں امیت کرتا ہوں آپ نے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وہ 313 خوش نرسیو ہے یہ وہ 313 کمانڈر ہے جو پوری دنیا اتھنے زیادہ پروینسز میں بٹے گی تو یہ وہ 313 ہیں جو نظام چلائیں گے مولا کے حکم اسے تو میں امیت کرتا ہوں کوئیوڈے سمجھ گئے ہوگی مزا آئے ہوگا اور بہت زیادہ آپ لوگ خوش ہوئے ہوں گے یہ نام سن کے اگر آپ چاہتے ہیں جب امام جعفر صالح علیہ السلام کا tradition تو آپ بتائیے گا انشاءاللہ وہ اللہ ہی بتاؤں گا اور اب وہ جو آنے والا ہے وہ بہت جلدہ آنے والا ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہتا رہوں گا مرتے دم تک کہ وہ آنے والا ہے وہ بہت جلدہ آنے والا تین تو تیرا جو ہے اس وقت موجود ہوں گے دنیا میں پوری موجود ہوں گے لیکن اگرچہ وہ جانتے بھی ہو یا میں نہیں جانتا ہوں وہ اپنے آبارے میں جانتے یا نہیں جانتے لیکن وہ مولا سے توصل بہت سٹرونگ خائم کیوں گے یہ میں ضرور جانتا ہوں ہمیشہ ایک ہی بات کہوں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں تو نہیں نہیں ہے بس وہی وہی ہے اور یہی یہی ہے خدا کو عید کرو خدا کو عید کرو خدا آپس خدا کو عید کرو